موسیقی 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 ہلدی یہ ہے ٹیمبرین ووٹر امبلی کا پانی یہ ہے کوکنٹ یہ ہے کوکنٹ ملک یہ ہے لال مرچ یہ ہے اکھا دھنیا یہ ہے نمک یہ ہے لسن یہ ہے کٹے ہوئے ٹامٹر یہ ہے مچھی یہ جو ہم گوان فش منانے والے ہیں یہاں یہ کیلئے یہ جب میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں یہ فش جو ہے بہت ہی شاندار فشے دیکھئے یہ آپ نے کاٹ کے اس کی ہم نے سکن نکال کے پیسز کر کے ریڈی رکھے ہیں ناظرین یہ سب چیزیں شیف نے ریڈی کر کے رکھی ہیں تاکہ وقت کم لگے یہ ہے لائم جوز یہ ہے ریفائن آل تو ناظرین شیف نے بتایا کہ اس میں ہم کیا کیا انگریڈنٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو شیف شروع کریں جی ضرور پہلے ہم اس کو روش کریں گے آپ پوٹ دے دیں مجھے یہ چھوٹا والا یہ چھوٹا والا ہمیں ہمیں زیرے کو اور دھنیا کو اس ساتھ میں بھوننا ہے without oil اس کو بھوننا ہے اس کے بعد اس کو کالی مرچی کئی جگہ پہ اسے کالی میری بھی کہتے ہیں اور لونگ اس میں بھون دے گے ہم بھوننے کے بعد اس کو ہم مکسر میں پیس دے گے ٹھیک ہے اس میں کتنی دیر تک اس کو کرم کریں گے اس کو ہم اتنا روش کرنا ہے یہ براون ہو جائے اور اس کی خوشبو آنے لگے کھا پہتے ہیں تو ہم دالتے ہیں آپ کو اسپون کی ضرورت ہے شکریہ ابھی ہم دالے گے اکھا دھنیا اس کی رسیپی آپ کو بتا چکے ہیں چار کاری میز دو لونگ اس کو اچھے سے بھون دے گیا ہم دیکھیں یہ اس کا کالر چینج ہو رہا ہے بھی اور خوشبو بھی دیکھو کتنی اچھی ہے شکریہ براون ہو گیا براون ہو رہا ہے جو ہم نے کھوپرا رکھا ہے کھوپرا اور تھوڑا سا ایملی کا پانی اور ٹاماتر اور ہلدی اس سے ہم بلینڈ کرے گے مطلب مکسر میں پیز دے گے آپ مجھے وہ دو گے یہ ہو گیا مسالہ تیار بہت شاندار اس کی خوشبو دیکھیں آہا ابھی اسے ہم سائیڈ میں رکھے گے اور یہ جو مچھی ہم نے رکھی ہے اس کو میرینیٹ کر دے گے شیف اس میں کیا ڈالنے والے آپ ہم اس میں تھوڑا سا لیمن جوس یہ ہے لگ بک آدھر ٹیبل سپون آدھر ٹیبل سپون آپ بیڑھ لے وہ چمچ لے کے آ جائے گے تھوڑا سا نمک شیف میں سٹینڈی اٹھا لیتا ہوں بار بار جانا پڑھتا ہے نمک سوات کے انوسار ہمارے لال مرچ ابھی ہم اسے مکل کر دیں اچھی طرح اس کو اچھی طرح ملا دے ہم کیونکہ اس کا فلیور ہر جگہ چلے جائے یہ دیکھیں حلدی مرچی نمک اور لیمن جوس ابھی ہر جگہ چاروں طرف یہ برابر تھوڑے دیر ہم مرینیٹ کرنے لکھے گے تاکہ جو اس کا فلیور ہے انہیں اس مطلب یہ خیش لے اندر شیف آپ نے یہ بنایا تھا اس کو آپ ہم اسے پیس دے گے جو مسارہ ہم نے بھونا تھا یہ اور اور اس کے بعد آپ کیا ڈالنے والے ہیں اس میں ہم دال لے گے کھوپرا یہ کوکونٹ کوکونٹ کے بعد ٹیمبرین ووٹر ایمبلی کا پانی ایک بڑا چمچ ایک بڑا ٹامٹر تین بڑی لسٹون ایک ٹیبر سپون ایک ٹیبر سپون جی ہاں میری بھی خدمات لگیں ابھی ہم اسے پیس دیں گے بہت ہی فائن پیش چیک کرتے ہیں یہ ہوا کے نہیں اوکی اب تھوڑا اور باقی ہے یہ اب تو ہوا نہیں ہے تھوڑا اور ٹائم جی ہاں جی ہاں ہو گیا ہوگا تو دیکھتے ہیں ہاں جی اچھا پیش بنا گیا اس کا اب اس کا ہم نکال دے گے اوکی یہ آپ اس میں کرنے والے اس کو جی ہاں اس کو ہٹا دے گے اس کو ہلے دیجی آپ راک دے تو جی یہ 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 دککن کا آپ کچھ کرنے والے اس کی بھی سارے مسالے میں اس میں دال دے گے کچھ چیت ویش نہیں کرے گے اچھا لائے جی 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 شیف یہ تو ریڈی ہو گیا جی اب تک ریڈی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا پین میں پکائے گے جی میں ایک پین لے لیتا ہوں جی یہ پین جی گیس آن کر دے دے اور تھوڑا سا آئیل جی یہ لیجے جی ہاں ایک ٹی بل سپون یہ آئیل یہاں یہ تھوڑا گرم ہوگا تو ہم یہ مسالہ اس میں دال دے گے اور اس کو تھوڑا پکائے گے کیونکہ لسن اور ٹوماٹر یہ ساری چیلے کچھی تھی اس میں جو مکس کی ہے جی ہاں تو اس کو ہم تھوڑا پکائے گے اس کے بعد ہم اپنی مچھی دالے گے مچھی کو پکنے میں صرف 8-10 منٹ لگتے ہیں یہ یہ مسالہ ہم تھوڑا بھون لے گے اس میں پکا دے گے اچھی طرح یہ دیکھئے تھوڑا پانی دے گے آپ مجھے وہاں سے ہمیں ملتو دیں گے اس میں دال دیجئے تاکہ جو سارا جو مسالہ ہے سارے استعمال کر لے ہمیں ہمیں اس میں تھوڑا اور پانی جائے گا کیونکہ یہ جب پکے گا تو یہ اور ریڈیوس ہوگا ہمیں تو تھوڑا اور پانی دال دے ہمیں ٹوماٹر کوری لیجی کیا ہم 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 اس کو ایسی ہی ہم اسے ڈھاگ دیے تقریباً آٹھ مینٹ لگے گے بننے میں تو میں تب تک گارنش کر دیتا ہوں اس کے لئے ہم کوریانڈر لے گے اس کے اوپر کوریانڈر چاپ شب اس کے دعو تو نہیں ہے بھی جنے چمچ لگے گے ہمیں ہم کوریانڈر چاپ کر دیں گی گارنش میں اور تھوڑا سا کوکنٹ جو ہم نے استعمال کیا تو اس میں اسے ہم چاپ کر دے گے گارنش کی اوپر ہم تھوڑا سا کوریانڈر اور تھوڑا سا جو کوکنٹ رکھا تھا یہ چیک کرتے یہ ہوا کے نہیں ابھی بہت ہی شاندہ خوشبو آریے اس میں سے چھوٹا سپون دیجئے میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں اس کے مسائلے پکے یا نہیں ابھی ہم فیش دالے گے ہیں فیش دالے گے ہیں جی ہاں فائنلی فیش کا نمبر آ ہی گیا آ گیا یہ دیکھئے یہ سے مسائلوں میں ہے اب اندر تو چلے گے ہوگے جب ہم کھائے گے سے تو بہت ہی اچھا اب بہت ہی مندھا ٹیسٹ آئے گا یہ سارے مسائلے ٹیسٹ تو آج بننے والا ہے بہت اچھی ٹیسٹ کو پکنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے یہ 8 سے 10 منٹ ڈازہ نہیں ناظرین یہ فیش جو گوہن فیش بنائے جا رہے ہیں یہ 8 سے 10 منٹ میں اب بند کر ریڈی ہو جائے گی تھوڑا سا پانی اور کیونکہ یہ دادہ تھک ہو گیا تھوڑا سا پانی اگر ہمیں ڈرائی کھانا ہے زیادہ تو آپ پانی مد دالو آپ اور تھوڑا ڈرائی کرو آپ کھا سکتے ہو یہ ہمارے پیلٹ کے اوپر ہے ہمارے ٹیسٹ کے اوپر ہے اب ہم اسے بن کر دے گے آٹھ منٹ کے لیے آٹھ منٹ میں ہماری گون فیش کری تیار ہو جائے گی اگر آپ چاہے تو آپ اسے رائس کے ساتھ کھا سکتے ہو اور چاہے تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو اور آٹھ منٹ کے اندر ہماری گون فیش کری تیار بیری نائس ناظرین دیکھا بس آٹھ منٹ اور ناظرین آٹھ منٹ مکمل ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں ہماری مچھلی تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا نمک سواد کے انوصار اور جو یہ رکھا تھا ہم نے اب امبلی کا پانی جی ہاں کتنے چمچا بتا رہے تھے اس کو یہ دو ٹیبل سپون اس کو ہلکے سے ہم ذرا کیونکہ یہ مچھلی پک گئی ہے دھیان رکھیں یہ ٹوٹنا جائے بڑے ہی پیار سے اس کو ملا دے مکس کر دے ساری چیزیں برابر مل جائے جی بہت ہی شاندار کلر اور اس کا بلکو نیچنل کلر جی ہاں دیکھئے ابھی ہم اسے پلیٹ کر دے گے ساری یہ فش آپ کی ریڈی ہو گئی ہے ہم اسے پلیٹ کر دیں گے یہ ہماری پلیٹ ساری بڑی شاندار پلیٹ لگتی ہے آپ کی جی ہاں کافی یونیک اور مچھی پہلے ہم مچھے کے تکڑے رکھیں اچھے سے پیسس پیسس یہاں اللہ ہے نکالے سے یہ یہ چلو ہو گیا اب ہم سوس دال دیں گے اس کے اوپر یہ سوس اس کا جی ہاں ابھی یہ جو ہم نے کری بنائی ہے اس کی یہ اس کے اوپر ڈالیں گے بڑی ہی پیار سے سندرتہ سے خوبصورت ہی تھے کری بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر شیف نے ڈالی ہے یہ یہ ہو گیا اب تھوڑا سا گانیش یہ جو ہم نے کھوپرا رکھا تھا کوکونٹ کوکونٹ یہ یہاں سیٹ کیا اور چوپ کورینڈر کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا دھنیا جی یہ اس کے سائن میں یہ دیکھئے یہ اس کی گرین گلر نے اس کی خوبصورتی قبر بڑھا دیا ہے تو ناظرین یہ ڈش بن کر تیار ہو گئی ہے شیف نے ہمارے لئے اس کو بنایا ہے جی گوان فیش کری ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 بیرہ موسیقی بیرہ بی Srجی bi práقی موسیقی 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 موسیقی